نمسکار دوستو میں سنجیب شرما ڈیزائی نیوز سے آج ہر گھر کے اندر ایک ایسا مدہ ہے کہ ہم اس میں درا نہیں رہے ہم سماج کے کسی طبقے کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چیزیں کوئی بہتی گھاتک ہیں لیکن گھاتک بن سکتی ہیں ایک سمیں تھا جب کرونا آیا سب لوگ درے ہوئے تھے کرونا نے اپنا کہر بھی برسایا اسی طرح پچھلے کچھ بہینوں سے ہجاروں جانور مر چکے ہیں جن میں گائے اور بھینس سب سے زیادہ ہیں لمپی وائیرس یہ ایک ایسا وائیرس ہے جس نے پورے دیش میں چاروں طرف فیل گیا آئی کہاں سے آیا ہے یہ ابھی کسی کو نہیں پتا لیکن شروعات اگر دیکھی جائے تو پہلا کیس گجرات کے اندر ملا اور پھر یہ ٹریور کرتے کرتے راجستان کے اندر پنجاب کے اندر یو پی کے اندر دھیرے دھیرے یہ فیلتا چلا گیا لمپی وائیرس ایک ایسا خطرناک وائیرس ہے جو صرف دودھ دینے والے جانوروں کے اندر ہی ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ اس کا ایفیکٹ پڑھ رہا ہے گائیوں پہ اور بھینسوں پہ ہر روج اگر آپ دیکھتے ہو آپ کے دن کی شروعات دودھ دہی گھی مکھن انہی سے شروع ہوتی ہے اور یہ وائیرس ابھی تک یہ پروو نہیں ہو پایا ہے کہ کیا ان سے بننے والے دودھ میں گھی میں یہ وائیرس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے لیکن ایک چیز تو کنفرم ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اگر ایک انسان بیمار ہے تو اس کے اندر سے بھی اگر آپ بلڈ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی پروبلم آتی ہیں ہر طریقے کے وائیرس اس کے اندر آتے ہیں اسی طریقے سے اگر گائے اور بھینس کے دودھ کو بھی دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اس کا ایک نیگٹیو اثر آنے والے سمیں میں پڑھ سکتا ہے لمپی وائیرس پہلے تو ویدیشوں سے بہت چلا اور سٹیویا سے چلا یہ ہر جگہ سے لیکن اب اس کا یہ بھارت میں کیسے آیا یہ ایک ابھی تک question mark ہے سرکار کوشی سے کر رہی ہیں کہ جلدی سے جلدی vaccination ہو لیکن vaccination کا جو drive جس طریقے سے ہم نے Corona میں چلایا تھا وہ drive اتنا effective ابھی دیکھنے میں نہیں ملدہ دیکھیں جانوروں کا مرنا ایک بہت ہی دکھت ایسی چیز ہے کہ Corona وائیرس میں جب ہم جس کو بھی Corona ہوا اس کو breathing problem آتی تھی اس کو fever ہو جاتا تھا اس کو symptoms جو ہوتے تھے وہ بتا سکتا تھا لیکن جانور بے جبان ہے اگر ان کو درد بھی ہے اگر لمپی وائیرس کی میں بات کروں تو گائے کی شریر پہ جو ہے بڑے بڑے داگ ہو جاتے ہیں پھر وہ گھاؤ میں convert ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کو breathing میں problem ہونے شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد fever بہت ہائی fever ہو جاتا ہے دودھ دیرنے والے stun ان کے سوکنا شروع ہو جاتے ہیں ایسی ایسی چیزیں جو ہے اور وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتے اگر میں ایک mbbs ڈاکٹر اور ایک veterinary ڈاکٹر کی بات کروں تو آج دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ویسے تو انڈیا کے اندر بھی ہمارے پچیس ہزار کے لیے لیکھ بڑھنے ہوئے ہیں جو بڑے اچھی ہسپیٹل بھی ہیں اس کے ساتھ ہمارے پچاس ہزار سے زیادہ چھوٹے ہسپیٹل بھی ہیں انجیو کتنی کام کر رہی ہیں اس کی بھی کوئی ابھی تک ایسی گلتی رہی ہے کیونکہ ہجاری لوگ کر رہے ہیں کام لیکن اس کے باوجود بھی واتہ برن کی اگر میں بات کروں تو آج جس حساب سے گائیں مر رہی ہیں بحث مر رہی ہیں ان کو کھلے میں ڈال دیا جاتا ہے کیا یہ وائلس سٹیول نہیں کرے گا کیا گورنمنٹ اس کو جو ہے ایک ایسی ہماری جانوروں کے پرتی کر کے اور کوئی ایسا سٹیپ اٹھائے جس سٹیپ سے اب دیکھا جا رہا ہے کہ کئی جگہ جہاں پہ بڑی بڑی گوش آلہ ہیں ایک دفعے لمپی وائلس آ گیا تو کئی سو گائے ایک ساتھ مر بھی جاتی ہیں وہ فیل بھی جاتی ہیں کیونکہ ہم اس کو سیگرگیٹ نہیں کر پاتے اب اگر ایک گائے ہے تو اس کا بچھرا ہو بچیا ہو وہ اس کا دودھ بھی پیتے ہیں ان دودھ سے وہ بیماری ٹریول کرتی ہے ابھی تک تو یہ پتا چلایا ہے کہ یہ مچھروں سے یا کچھ ایسے کیلے ہوتے ہیں جو جانوروں کو ٹچ کرتے ہیں ان کے تھوڑے یہ بیماری ہوتی ہے پر پکا ابھی کسی کو یہ نہیں پتا جتنے بھی ڈاکٹروں سے ہماری بات ہوئی ڈیزائنلز نے جتنے بھی ویٹرنز ڈاکٹروں سے بات کری ان کے اگر وچار اگر ہم جانتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ کہاں سے ٹیول ہو کے آتا ہے یہ بڑا مشکل ہے لیکن اس کا ایک ہی حل ہے کہ جتنی جلدی سے جلدی ہم میکسیمم جانوروں کو ویکسینیشن دے سکیں ابھی تو صرف یہ گائے میں بھینس میں بکری میں ان میں یہ دیکھا گیا ہے میکسیمم اس کا ایفیکٹ جو دیکھا گیا ہے وہ گائے اور بھینس میں دیکھا گیا ہے لیکن کن کو اگر یہ بیماری فیلتی ہے تو کیا حال ہوگا ایک طرف ہم جانوروں کے پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں یوپی گورنمنٹ نے ابھی ایک بہت اچھا ڈیسیجن لیا کہ پہلے لوگ جو ہے اپنی کھیت کی فینسنگ کرنے کے لیے کانٹے دار تار لگا دیتے تھے ان میں جانور فنس کر بیچارے گھائل ہو جاتے تھے یوپی گورنمنٹ نے ابھی ایک مہینے پہلے ہی اپنا جو سرکولر نکالا ہے اس کے اندر سبھی ڈی ایم کو بھی انسٹریکشنز دی ہے کہ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ وہ تار ہٹائے کانٹے دار تار وہ اپنی اس میں فینسنگ میں نہ لگائیں کہیں نہ کہیں ہمیں جانوروں کے پرتی ایک جو چیزیں ہماری پوری جندگی کو چلا رہی ہیں کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ بینا دودھ کے دھائی کے بینا گھی کے ایک انسان جی سکتا ہے صدیوں سے کہیں نہ کہیں ان جانوروں کا ایک انسان کی جندگی کو آگے بڑھانے میں بہت اہم رول رہا ہے میں آپ کو فگر بتاؤں تو آج کی دیکھ میں بھی بھلے ہی انڈیا کا لاست نمبر ہو نون ویج میں ماسہاری کھانے میں ہمارا جو نمبر ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر ہمارے یہاں دس گرام دس گرام کی بات کر رہا ہوں میں ایک آدمی کو اگر چار سو گرام کھانے پورا دن میں اگر چار سو گرام وہ کھانا کھاتا ہے تو پورے دیش میں اگر ہم اس کو ڈیوائز کریں تو آج بھی انڈیا میں دس گرام کے قریب نون ویج یوز ہوتا ہے اگر میں بات کروں امریکہ کی اگر میں بات کروں اوستیلیا کی اگر میں بات کروں افریقہ کی تو وہاں پہ چار سو گرام سے لے کے تین سو نبی گرام تین سو ایسی گرام اس طریقے کا وہاں پہ ان پاپولیشن کے مطابق نون ویج استعمال ہوتا ہے کیا جانوروں کو مار کے کھانا ایک انسان کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ جب ہم آدھی مانب تھے تب تک تو ٹھیک تھا جب ہمیں کچھ کھاننے کو نہیں ملتا تھا اگر میں لیگستان کی بات کروں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پھر وہاں انسان کو جو ملا اس نے مار کے کھایا لیکن آج آج اس یک کے اندر جب ساری چیزیں ایمیلیبل ہیں اس کے بعد بھی جانوروں کے ساتھ جو کرویلٹی ہو رہی ہے یہ ایک بہت بڑا مددہ ہے لمبی وائرس کو بھارت سرکار کو ایک بہت ہی سیریس مددہ سمجھ کر ویکسینیشن ڈرائیو کو میکسیمم بڑھانا چاہیے اور سب سے بڑی چیز ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں آج وہ کس حال میں ہیں کس قسط میں ہیں ہم اس کو فیل بھی نہیں کر سکتے اتنا بھاری قسط ہے پچھتر ہزار سے زیادہ کا مرنا اور وہ بھی ایسی دردناک مو سائنس نے ترقی کری ہے سب طریقے کی ویکسینیشن ہے ہمارے پاس داکٹرز ہیں سب کچھ ہیں اگر ہم کرونا میں جیسا ہم نے دیکھا یہ کرونا کی طرح ہی پہلے کرونا انسانوں میں آیا سیم وہی پوزیشن بھلے یہ وائرس کا نام لمپی وائرس ہے لیکن اگر سمٹمز اگر دیکھیں تو جو انسانوں نے جھیلا وہ اب جانور جھیل رہے ہیں سیم وہی ہے ساری چیزیں وہی ہے کہ اگر ایمنیٹی سسٹم کسی کا اچھا ہے جانور کا تو اس کو ایک کام اثر کر رہا ہے جس کا ایمنیٹی سسٹم خراب ہے اس میں یہ بہت ہی جیادہ ریاکٹ کر رہا ہے دم گھٹنا سانس نہ لینا اور پھر بتا نہیں پانا ان کی جبان نہیں ہیں آپ کے آس پاس بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی جانور اس طریقے سے اگر پریشان ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں آپ اپنی بھی پرکوشن رکھیں اس کو بھی ڈاکٹر کو دکھائیں جینے کا حق سب کو ہے یہ وائرس کہاں سے گجرات سے چل کے آج پورے نورت کے اندر پھیل گیا یوپی کے اندر تھوڑا اس کا ایفیکٹ کام ہے لیکن اگر میں پنجاب اور راجستان کی بات کروں تو ٹاپ پہ رہے یہ سے ہجاروں جانور ملے ہیں اور یہ ہماری جیلی نیل کو پورا کرتے ہیں صبح بریک فاسٹ میں چائے سے لے کے رات کو ڈینر کے بعد دودھ تک یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم ان کے بارے میں بھی سوچتے ہیں آج وقت ہے دوستو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نون ویج کھاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں یا جو ویج کھاتے ہیں لیکن جانور ہمارے دیش کا ایک اہم حصہ ہے یہ ہمیں جندگی دیتے ہیں اور اگر جندگی دینے والے کو اگر ہم اپنے جیل کے سواد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو غلط ہے ان کی دیکھ بال کرنا اتنا ہی جلوری ہے جتنا ہم پریبار کے اپنے باقی سادسوں کی کرتے ہیں کیا یہ کورونا جیسا وائرس ہے یہ کورونا وائرس انسانوں میں آیا تھا لمپی وائرس جانوروں میں آ رہا ہے یہ کس طریقے سے کنورٹ ہوگا وہ کہہ پانا بڑا مشکل ہے کبھی آگے چل کے اس کے لیپرکیشن کیسے ہوں گے یہ کیا کسی اور باڈی میں بھی ٹریول کرے گا یا یہ یہیں پہ رک جائے گا یہ ایک شود کا مشہ ہے اور یہ شود کا مشہ ہے آج سرکار کو اس کو بڑے سیریسلی لینا چاہیے کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ جو لمپی وائرس کے شکار جانور ہیں ان سے جو دودھ نکلتا ہے کیا وہ دودھ سیف ہے یا کنی آگے چل کے فیوچر میں وہ کسی اور وائرس کو تو کریئٹ نہیں کرے گا تو کچھ ایسے انسلجے سوال ہیں جن کے جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ سرکار اگر چاہے تو سرکار ان کے جواب جرور کھوچ کے نکال سکتی ہے چار پرسینٹ کی ریشو ابھی تک آ رہی ہے لمپی وائرس میں کہ جن جانوروں کو ہو رہا ہے ان کو اگر ویکسینیشن دیا جا رہا ہے تو چار پرسینٹ جانوروں کو اس میں ابھی بھی موت کا خطرہ ہے جو گائے یا بھینس اگر اس سے شکربت ہیں تو وہ اگر ان کے بچے ڈائریک دودھ پیتے ہیں تو وہ دودھ اُبلا ہوا نہیں ہوتا اس کے اندر وائرس جرور جاتا ہے اور وائرس جاننے سے ان کو بھی یہ بیماری ہونے کا پورے کا پورا خطرہ ہے تو اسی کے ساتھ دوستو ہم اس لپی وائرس پر اور بھی جو جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے اور یہ آج کے ٹائم میں ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے ہمیں اس کی طرف کو دھیان دینا چاہیے سرکار کو بھی اس کی طرف دھیان دینا چاہیے بڑی بڑی گوش آلائیں ہیں یا آپ کے آس پاس اگر گائے یا کسی بھیانس کو ایسا ہوتا ہے تو آپ جرور پاس کے کلیننگ میں ڈاکٹر کو جرور کنسل کریں ان کو دکھائیں یا ایک ہیلپ لائن نمبر ہے اس کے اوپر بھی کانٹیکٹ کریں تاکہ یہ وائرس ہمارے گھروں تک نہ پہنچے جانور ہماری جندگی کا ایک اہم حصہ ہے وہ بول نہیں سکتے ہیں لیکن انسان سے کہیں جیادہ وفادار ہیں انسان ایک دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے اتنا نہ کر پائے لیکن جانور بینا بید بھاو کے ایک گائے کو نہیں پتا کہ اس کا دودھ کس بچے کو جندگی دے گا ایک بھیانس کو نہیں پتا اس کا دودھ کس بچے کو جندگی دے گا انکنڈیشنل پیار ہے ان کا جندگی دیتے ہیں وہ ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہم ان کی جندگی اگر آج ان پر مصیبت آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے ٹائم میں ہم ان کے قریب بھی نہیں جا پاتے تھے لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ہمارے جیون کو سچاروں روپ سے چلانے کے لیے اپنی ایک اہم بھومی کا نبھائی دوستو ایک اور اہم مدہ اس کے اندر ہے کہ جو گائے یا بھینس جو بیچاری مر جاتی ہیں لنپی وائرس میں ان کو کھلے میں فینک دیا جاتا ہے اگر میں بات کروں تو کئی ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا پر وائر اگر بارڈ میل کی بات کروں راجستان کے کئی حصوں کی اگر میں بات کروں تو ان کے اندر گائےوں کو جو مر جاتی ہیں بیچاری ان کو کھلے میں فینک دیا جاتا ہے تو سرکار کو سلسچت کرنا چاہیے کہ اگر کسی جانور کی اس طریقے سے موت ہوتی ہے تو جس طریقے سے انسان کو ایک طریقے سے مکتی دی جاتی ہے تو ان کو بھی دفنا کر ان کو ایک اچھی طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے نہ کی ان کو کھلے میں فینک دیا جائے اور وہ اور بیماری کو پھیلائیں لمپی وائرس کا اگر میں ایک چیز آپ سے اور بتاؤں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اس کے بچاو کا جو ڈاکٹر سے بھی بات ہو رہی ہے وہ بھی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جن بھی جانوروں کو یہ لمپی وائرس ہوتا ہے ان کو کوونٹائن کرنا چاہیے ان کو ایک الگ رکھنا چاہیے پلس جو آدمی ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ان آدمیوں کو بھی تھوڑے ٹائم کے لیے پرکوشن رہنی چاہیے اور ان کو بھی عام ناگلیکوں سے تھوڑا سا ہٹ کے اپنے آپ کو سینٹائز کر کے رکھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں اور جانور نہیں بول پاتے ادربائیس جو وائرس ہے وائرس تو ٹریول کرے گا وہ کسی بھی چاہیے وہ گندگی سے آیا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی مچھر مکھی سے آیا ہو اگر وہ مچھر بھی ہیں تو ابھی تک تو وہ کنفرم نہیں ہوا ہے لیکن بچاؤ کے لیے ان کا کورنٹائن کرنا ان کو الگ کرنا کوئی لگاتار دیکھا گیا ہے کہ کئی بڑی گوشالہ میں ایک ساتھ ہی جو ہے کہ وہاں پہ ان کو الگ رکھنے کی سویدہ نہیں ہے ان کو کورنٹائن کرنے کی سویدہ نہیں ہے تو ایک دوسرے سے ٹریول ہو کے ہجاروں گائیں مر رہی ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے چاہے کائی کی ہو چاہے بھینس کی ہو کسی کی بھی ہو اس کو کھولے میں نہ پھیک سرکار اگر سنشت کرے کہ وہاں کے ڈی ایم کو یا جس بھی ایتھارٹی کو سنشت کرنا چاہے تاکہ مرد شریر میں سے بیماری کوئی اور ٹریول نہ کرے اور جانوروں میں نہ پھلے تو یہ پرکورشن آج کی جلدی نجات دلانی ہے سرکار جلدی سے جلدی ویکسینیشن لے کے آئے اس کے لیے ہم سرکار سے آگرے کرتے ہیں کہ گاؤ مات پہ آج اتنا سب کچھ ہو رہا ہے سارا بڑی بڑی سٹیٹ ہماری اس کے اوپر کام کر رہی ہیں تو اس بیماری سے لڑنے مولیوں ڈیزائر ڈیو باک تکتہ بڑی چھکر نکر موسیقی